بسم اللہ الرحمن الرحیم ککنگ ویڈ فیضہ میں آپ سب کو میرا سلام تجیہاں پیارے دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالی جو برکت جو ذائقہ مجھے میرے کھانوں میں دیتے ہیں اللہ تعالی وہی برکت وہی ذائقہ آپ کو آپ کے کھانوں میں بھی دے آمین سمہ آمین تجیہاں جناب آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں بہت ہی مزیدار ریسپی جو کہ ہے بیف کڑا ہی آپ اس کو بنائیں گے کھائیں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی بہترین اور لا جواب کڑا ہی ہے آپ کڑا ہی کی شکل دیں یہ جو باہر سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں یہ بس آپ دیکھ لیں تو پھر ایک لائک تو بنتا ہے نا چلے ریسپی کی طرف آج آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب میں نے لیا ون کے جی گوشت اور اس کے اندر میں نے دو عدد پیاس ڈالے تین ادر ٹرماتر ڈالے میں نے لسن ڈالا ٹھیک ہے جی اور میں نے ادرک ڈالا اور ہری ملچے میں نے آٹھ ادر ڈال کی اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر دیسی کی ایٹ کر دیا تقریبا آدھے گھنڈے میں گوشت جو ہے ہمارا گل جائے گا تو پھر ہم اس کی بنائی کریں گے اور میں بس یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی بہترین شکل سٹارٹ ہو گئی ہے بہت بہترین اور یمی سا گوشت ہمارا بننے والا تو ویڈیو کو آپ نے اندر تک دیکھنا ہے چھوڑ کے آپ نے بالکل بھی نہیں جانا پھر اتنی جلدی جو بیو گوشت بنتا ہے نا اس کی ریسپی آپ کو پہلے کسی نے نہیں دی ہوگی ٹھیک ہے جی ڈالا کیا ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ نمک مرچ حلدی ہے پیاس ہیں دو عدد ٹماٹر ہیں تین عدد پھر آٹھ عدد ہری مرچے ہیں ٹھیک ہے جی ادرک ہے ٹھیک ہے جی اور آگے کالی میوچ اور گرم سالہ میں نے ایڈ کرنا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی سارا ڈرائے ہو چکا ہے اور کتنی بہترین اور لا جواب مڑی کڑاہی کی شکل آ رہی ہے دیکھیں جی حسن دیکھیں آپ کڑاہی کا دیکھوں انفیت تسی موٹیویٹ ہو جو ہے جی آج بیف کڑاہی بنانا سکھ لو کارچے کلے ہونا تکلے بنا کے پوری پوری کلو کھایو نا اپنے میئے نو دیو نا بشیہ نو دو نا سرسورے نو دو سیاپ پہی مکاو کلے کھاؤ کلے انجوائے کرو مزاق کہہ رہی ہوں کبھی کبھی اکیلے بھی پارٹی کرنے چاہیے ونہ تو ہم بیچاری عورتیں بنانے میں اتنی محنت ہوتی رہتی ہیں تو کھلاہ بھی دیں نا ان کو بھی ان کے موڑ سی دینی ہوتے دیکھیں مزاق کہہ رہی ہوں سارے ملکیں بیٹھیں آپ کے حسبن آپ کے بچے آپ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کریں بڑ شیئر کریں یار کبھی کوئی کڑائی ایسی بھی ہوتی تھا جو اکیلے کھانے کا مزا آتا ہے تو اس لئے میں نے بس آپ کو سیجیشن دیئے کبھی کبھی اس کے ساتھ بھی پارٹی کرنے چاہیے تو کیونکہ اتنی بہتنی شکل آئی اور اتنا بہتنی گوشت بننا ہو تو پھر روٹی کی بھی ضرور نہیں بڑھتی بندہ ساتھ بھی کھا جاتا ہے یہاں پہ ہم نے روٹیاں مانگائی ہوئی تھی اور نان آپ کو پتہ نہیں سارے جڑ گئے ہیں ٹھیک ہے جی ہاتھ ہو ہاتھ یہ جو ہماری کڑا ہی ہے نا وہ کھا لی ہم نے اسی پین کے اندر اس کو پلیڈ میں بھی سیف کرنے کے ہمیں فرصت نہیں ملی کیونکہ اتنی یمی اور اتنی اس کی لا جواب شکل ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس لئے تو میں آپ کو کہتی ہوں آپ بنائیں گے کھائیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا آپ نے دیکھا ہے اینڈ پہ میں نے اس کی اوپر سلائس میں کٹی ہوئے تھے ادر کٹا ہوا تھا میں نے ٹھیک ہے ہری مرچیں میں نے کٹ کے ڈالی سبس دھنیا میں نے کٹ کے ڈالا ٹھیک ہے جی اور کالی مرچ اور گرم مسالہ ہاف آف چمچ میں نے وہ لیا تھا ٹھیک ہے جی اور جو لال مرچ تھی وہ ایک چمچ تھا ٹھیک ہے حلدی جو تھی وہ ایک چمچ تھا اور نمک آپ حسب زائقہ ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بائٹ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی بہترین بہت ہی لاجواب بہت خوشبویں نکل کے پھیلی میں سے ہر طرف اور طریفے بھی بہت زیابرٹوری جب آپ بھی بنائیں گے تو آپ کی بھی خوب طریفے ہونے والی ہیں اور آپ نے مجھے آج کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کیسے کیسے بیو گڑا ہی بناتے ہیں اچھا جی اللہ حافظ موسیقی